ہم تک محنت اور کافی انتظامات کے بعد اس خبر کی ہمیں اطلاع ہے کہ ہمارا جو جو ریڈ زون سے ہمارا علاقہ آرین زون میں آنے والا ہے شاید آپ تک کے خبر پہنچنے تک آرین زون میں ڈیکلیئر بھی ہو جائے گی یہ وائرس جو ہے پھر کبھی بھی کسی وقت بھی جو ہے کہیں بھی کسی بھی مخام پر پھر پلٹ سکتا ہے ایسے جو اطلاعات پڑھنے میں تو آ رہی ہیں سننے میں آ رہی ہیں لہٰذا جو ہے عید کا موقع ہے رمضان شریف ہے لیکن یہ رمضان ایسا آیا ہے کہ جو ہے لوگ مساجید نمازیں ترابی وغیرہ اس کے علاوہ جو ہے یہ یہ کوئی دن بھی مرز مرد جائیں کسی کا مرز لگ جائیں گا تو پھر وہ دوبارہ پھر اور لانگان آ جائیں گے ہم نے اسی آسیے تی دن سفر کریں اور چار دن دو چار دن سفر کے لیے ناظرین جس طرح سے سوشل میڈیا پر خبریں گشت کر رہی ہیں حکومت کے علامت بھی ظاہر ہو گئی ہیں کہ ریڈ زون علاقوں میں جہاں پر کافی دنوں سے یا پھر چودہ دن سے کوئی متاثر شخص کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی ہیں ان علاقوں کو کچھ راحت برتی جائیں گے کچھ راحت دی جائیں گے کچھ مراحت دی جائیں گے جن میں نظام آباد کا نام بھی آ رہا ہے واضح رہے کہ کام آرڈی کا نام اس میں شامل ہو چکا ہے سیپ زون میں داخل ہو چکا ہے اب نظام آباد کی باری ہے یہاں پر بھی انخریب اعلان ہونے کے امکانات ہیں اور ان زون میں اسے ڈالا جائے گا اور پھر اگر مزید اٹھاویس دن تک یعنی مکمل اٹھاویس دن تک اگر کوئی کیس دریافت نہیں ہوتا ہے یہاں پر کوئی کیس برامت نہیں ہوتا ہے کوئی کسی مریض کی نشاندہ ہی نہیں ہوتی تو اس حالات میں نظام آباد کو بھی گرین زون میں ڈالا جائیں گا یعنی کہ کرونا سے پاک زون کا اعلان کیا جائیں گا ایسے حالات میں جہاں پر ہماری پڑوسری اصد مہاراستہ ہے وہاں پر کرونا کے اثر کافی دیکھنے کو مرہا ہے کافی خبریں آ رہی ہیں کہ کرونا متاثر ان کے تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے ہماری بھی ریاست میں جہاں گوشتہ دو تین دن سے کافی کم تعداد میں مریضوں کی نشاندہ ہی ہو رہی تھی کبھی سات تو کبھی دو لیکن کل کی بلیٹین میں ہی اچانک سے ان کی تعداد باویس ہو گئی ایسے حالات میں جب عید کا ماحول ہے اور انخریب عید بھی ہے ابھی بیس سے باویس دن کے بعد عید کا بھی ماحول شروع ہو جائے گا اور لوگ ڈون کے اچانک ختم ہوتے ہی ہو سکتا ہے کہ عوام تھوڑی سی راحت کا پورا فائدہ اٹھائے اور مارکٹ میں نکل آئے ایسے حالات میں ہمارے ساتھ ان حالات کے بارے میں گفتگو کے لیے تبادل خیال کے لیے وہ عوام کے لیے مفید مشوروں کے لیے ہمارے ساتھ نظام آباد کے مشوروں معروف سماجی خدمت گزار ایمی شکور صاحب موجود ہیں جو بانیہ سینئر سیٹیزن بھی ہے جن کی جانب سے ہر وقت عوام کے لیے مفید مشورے وہ مفید لاحے عملی تیار کی جاتی ہیں واضح رہے کہ ان لوگ ڈون کے دوران دو سے تین بار نظام آباد کے آئی ایس اہددار جو بلدیا کے کمیشنر بھی ہے جیدش پاٹل نے بھی یہاں پر ان کے ہمراہ نظام آباد کے دانشوروں کے ساتھ تبادلے خیال کیا ہے اسی مقام پر ان میٹنگز کا انخواد عمل میں لائیا تھا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ براہ راست ہمارے عوام کے لیے کوئی میسج دیں ان حالات میں السلام علیکم رحمت اللہ تمام ناظرین روشنی ناظرین کو ہماری جانب سے سلام علیکم مزرگو دوستو یہ بہت ہی کچھ آئند بات ہے کہ بڑی مشکلوں کے بعد پولیس کی انتق خدمات اور ریوینو ڈپارٹمنٹ ساتھ ساتھ سب سے اہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور جو ہے بلدیا کی انتق محنت اور کافی انتظامات کے بعد اس خبر کی ہمیں اطلاع ہے کہ ہمارا جس وہ جو ریڈ زون سے ہمارا علاقہ جو ہے آرین زون میں آنے والا ہے شاید آپ تک ایک خبر پہنچنے تک آرین زون میں ڈکلیئر بھی ہو جائے گا دوستو ہمیں معلوم ہونا چاہیے پچھلے پانچ ہفتوں سے کئی مصائب کہ ہم نے مخابلہ کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تکالیف کے بعد کتنی محنتوں کے بعد عوام کتنی تکالیف جھیلنے کے بعد یہ جو جو اس وقت جو وائرس بہت ہی خطرناک ہے جو ساری دنیا کو لپیٹے میں لیا ہوا ہے اس کو جو ہے کنٹرول کرنے کے ہم آگے خدم بڑھا رہے ہیں یہ اللہ کا بہت ہی احسان اور کرم ہے کہ ہم اس خابل بن رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ان پانچ ہفتوں میں جو پریشان حال جن کا خصوصاً جو طبقہ ہے محنت مزدوری کا طبقہ وہ اتنا پریشان کبھی آس تک ہم نہیں دیکھے یہ حالات اگر اس طرح دردی جنگہ ہمارے جو ہے جو ہے یہ جو ہے جو ہی زون چینز ہوتا رہا اور گرین میں بھی اگر آ جائیں ہم تو ظاہر ہے ان لوگوں کی تکالف دور ہوں گے یہ ہماری دعائیں ہیں ہم پولیس ڈیپارٹمنٹ بہت ہی سلیوٹ کرتے ہیں کہ بچھلے تقریباً پانچ ہفتوں سے اپنے خدمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے جو ہے خصوصی طور پر اپنے جو ہے آرام آسائش کو چھوڑ کر ہماری خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہیں زیادتی ہوئے بھی ہو لیکن اس تعلق سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کی کوئی باز سکتیاں اور ان کی جو محنتیں ہمارے لئے جو ہے مفید ثابت بھی اور آج ہم ریڈ زون سے جو ہے آرین زون کی طرف رابان دواں ہیں اور اسی طرح صاف صفحی کے تعلق سے سینیٹیزن کے تعلق سے ہمارے بلدیا کی جانب سے جو انتظامات ہوئے اس کے لئے بھی ہم ان کو بھی جو ہے سلیوٹ کرتے ہیں ان کے خدمات کو بھی ہم ستائیس کرتے ہیں خصوصاً نئے کمیشنر جو اس وقت ہمارے بلدیا کے ذمہ دار ہیں اس طرح بڑے فکر مند ہیں بہت سے کئی دفعہ ہمارے پاس بھی آنا ہوا ہم سے جو ہے رائے مشورہ بھی لیا گیا دانیشوروں سے بھی لیا گیا انتظر محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ترخی دے اور آگے خدمات کا بھی زیادہ سے زیادہ خدمات کا موقع بھی دے اسی اعتبار سے ہم انہی کے لئے ان ترمام لوگوں کے لئے بھی ہمارا جو ہے سلیوٹ ہے جو میڈیکل پیرا میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے جو اپنی زندگی اپنی اپنی جانوں کو بہت ہتھیری میں رکھتے ہوئے ایسے خطناک مرض کی ہم خدمات میں لئے ان لوگوں کے ساتھ بردوارات ہم دادانہ روایہ رکھتے ہوئے والحمدللہ اس مرض کو ختم کرنے کی اس میں بہت بہت ان کا جو یوگ دانے ہم انہیں بھی سلام کرتے ہیں اب رہی بات کہ یہ حالات جب بنتے ہوئے آ رہے ہیں حالات معمول پر جب آ رہے ہیں تو ہمیں اس حالات کو برخرار رکھنے کے لئے بڑی جدوجہت کرنا پڑے گا اس کے لئے بھی کنڈیشن ساتھ جو ہے آج جو چل رہے ہیں جیسے سوشل ڈسٹنس کا مسئلہ ہے اور جیسے احتیاط کا مسئلہ ہے صاف صفحی کا مسئلہ ہے اس کو برخرار رکھنا پڑے گا اور اور ایک اہم مسئلہ ہے جو اس وقت اختصیات اور فینانس کا جو مسئلہ ہے ہمارا جو لوگ اس وقت پریشان ہیں یہ سب ہی جانتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے ان غریب لوگوں کا جو محنت کرنے والے مزدور لوگوں کا جو محنت کر کے روزی روٹی کمہ کے اپنے آلہ حولات کو پالنے والے تھے وہ آج مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ دیکھتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے خدا نہ کرے اگر اسی چیزیں اگر برخرار آگے تک چلی تو آگے کیا ہوگا اس کا اندازہ ہم کر بھی نہیں سکتے تو اس لئے دوستو جو ہمارا اس وقت معیشیت ہے جو ہمارے پاس جو بھی فینانس ہے بہت احتیاط سے ہم کو خرچ کرنا ہے احتیاط سے رکھنا ہے اور اس رہائے رمضان ایسا رمضان کا مہنہ نہ کبھی ہم سنے نہ کسی تاریخ میں پڑے کہ رمضان کا مہنہ آئے اور کسو کی طلاب بھی نہ ہو یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ایسے رمضان کے مہنے میں بھی ہم کو مساجد میں جانے سے ہم کو جو ہے پریش کرنا پڑا بہت خوبصورت کا مقام ہے اللہ تعالیٰ ایسا وقت پھر کبھی نہ لائے اس کو برخرار رکھنے کے لئے ہم کس طرح ہم جو ہے اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم جو ہے ریڈ زون سے نارمل طرح ہم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو برخرار رکھنے کے لئے ہم کو اسی طرح مہنت کرنی ہوگی اور ہمیں اس طرح اللہ سے مانگنا بھی ہوگا اور اپنے فائنانس کو اپنے پیسوں کو اپنے پیسے والے اسی بھی ہمارے اپیل ہے کہ ہمارے غریب بھائیوں کا خیال کریں بڑی سادگی سے جو ہے یہ رمضان بچہ ہوا رمضان بڑی سادگی سے منائیں اور اب تک سوچنا ہے بھی میں سمجھتا ہوں ہم سینویس ویژن کا ایک خیال ہے کہ اس وقت عید کا تصور بھی ہمارے لئے محال ہے ساری دنیا میں ہمارا کیا حال ہو رہا ہے غریب غربہ کا اس پہ بہت زہر سوچنا چاہیے بہت سے لوگوں کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اپنی جائدادیں بیچ کر غریب غربہ کی مذہب ملت تفریق مذہب ملت خدمت کر رہے ہیں کلی جو ہے ہم ایک نیوز میں دیکھیں کہ دو بھائی اوسط درجے کے اپنی زمین فرخت کر کر پچیس لاکھ کا غریب غربہ میں جو ہے کس تقسیم کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بعض لوگوں کا تو یہ بھی ہے جو حج کو جانے والے پیسے تھے ان سب جو ہے اس پیسے کو تقسیم کر دے رہے ہیں تو لاحظہ دوستو بجرگو آپ سے اپیل ہیں ہمارے غریب غربہ خیال کیجئے ہماری بہنیں ماہیں جو گھر میں بھر پردے میں رہنے والی تھی آج باہر نکل گئی ہیں اس دو اکتی روٹی ان کے لئے محسن نہیں ہو رہی ان کا خیال رکھی ہے اور بڑی سادگی سے جو جو زون جو ہے گرین زون میں بھی ہم آ جائیں تو اس کے لئے ہم بے تہاشا اثرات کے طرف نہ بڑھیں اور صحت اپنے بھی خیال رکھیں ساتھ ساتھ آپ کے عزو بازوالوں کے بھی صحت اپنے بھی خیال رکھیں ملک کا خیال رکھیں اس مرض کو بڑھنے سے بچانے کے لئے سب کا تعاون کریں ہم تمام کا جو ہے شکریہ دا کرتے ہیں اس لئے کہ اس تعلق سے توجہ دیں گے انشاءاللہ ناظرین ایمی شکور صاحب نے کافی اچھے انداز میں یہ بات کہیں کہ اگر کوئی اہل خیال حضرات ہیں تو اس عید کو تھوڑی سادگی کے ساتھ منائیں اور اس عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لئے غریبوں کا بھی ساتھ رکھیں ساتھی ساتھ حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور جہاں پر خدا نے اس ماہ مبارک کے مدنظر ہمیں کچھ راحت دینی چاہیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا کی اس نعمت کو اپنا کے رکھیں اور اپنائیں اور اس کا شکر کریں اور پریزگاری کریں تاکہ یہ سلسلہ یعنی کہ اس کرونا وائرس سے وبا کا نجات کا سلسلہ جاری رہیں ہمیں ساتھ مزید اس پر تفصیلات کے لئے جمیل صاحب موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم یعنی سامائین حضرات یہ بڑی جو ہے کشائین بات ہے کہ جو ہے تلہ جو آ رہی ہے کہ بھئی جو ہمارا جو ہے زلاج یعنی رڈ سے نکل کے جو ہے یعنی آرنج آرنج کے طرف جو ہے روان دوان ہے یہ اس میں جو ہے سارے لوگوں کا جو ہے حصہ جو ہے شامل ہے جس میں جو پولیس محکمہ بھی ہے بلیہ کا محکمہ بھی ہے اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ والے بھی اپنی خدمات دین راج جو ہے ایک کر کے جو ہے پبلک کے لئے جو ہے اپنے جو ہے سارے خربانیوں کو جو ہے نچھاور کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے آپ ہم سب جو ہے اس میں ان کا تعاون کر رہے ہیں لہٰذا جو ہے لاکڈون میں جو ہے ہجائیتیں جو دی گئی ہے اس کو جو ہے فالو کرتے ہوئے آپ ہم جو ہے ان کا تعاون ان کا تعاون کر رہے ہیں جس کے وجہ سے آج ہمارا زلہ جو ہے بہت جلد جو ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے جو ہے ریٹ سے جو ہے نکل کے آرنج میں جائیں گا آرنج سے نکل کے گرین میں جائیں گا تو ایسے وقت میں جو ہے ہمارا کام یہ ہے کہ بھئی جو ہے ہم جو ہے اس وقت جو ہے لاکڈون کے جو ہدایت پر عمل کر رہے ہیں آئندہ بھی ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے ان کو جاری رکھیں اس وقت سے کہ یہ جو ہے مرز یا وائرس جو ہے پھر کبھی بھی کسی وقت بھی جو ہے کہیں بھی کسی بھی مقام پر پھر پلٹ سکتا ہے ایسے جو ہے اطلاعات پڑھنے میں تو آ رہے ہیں سننے میں آ رہی ہیں رہٰذا جو ہے عید کا موقع ہے رمضان شریف ہے لیکن یہ رمضان ایسا آیا ہے کہ جو ہے لوگ مساجید نمازیں ترابی وغیرہ اس کے علاوہ جو ہے یہ تو جو ہے ہم جو ہے جان نہیں سک رہے ہیں گھروں میں نمازیں وغیرہ ترابی وغیرہ عطا کر رہے ہیں ذکر اگذکار وغیرہ گھروں میں کر رہے ہیں لیکن جو ہے اب جب تھوڑی سی سہولت حکومت کی طرف سے اگر عوام کو اگر مل رہی ہے تو ہم بہت سون سمجھ کے انہیں جو ہے شوشل ڈسٹنس وغیرہ کو مینٹن کرتے ہوئے بہت کم انہیں ضرورت کے تحتی جو ہے باہر نکلیں اور بیجا اسراف سے جو ہم محفوین اپنے آپ کو بچائے رکھیں کیونکہ جو ہے ہم کو جو اللہ تعالی جو نوازہ ہے یہ وقت ہے کہ ہم جو ہے ضرورت مندوں کا خیال کریں ان کے جو ہے ان کی جو خوشیوں کو دوبالہ کرنے میں ہم اپنا حصہ ادا کریں اور جو ہے آئندہ بھی جو ہے یہ پھر جو ہے ایسے جو کیسے بہت جل سے جل ختم ہو کے ہمارا ڈسٹک بھی جو ہے بلکل پھر یہ آپ جو ہے کرونا سے جو ہے پاک صاف ہو جائے اس کے لیے جو ہے آپ لوہوں کا تعاون ضروری ہے میں جو ہے میں کمیشنر پولیس کا بھی شکریہ عدد کرتا ہوں آپ کے بلدیا کے جو ہے چیئرمن صاحب کا بھی شکریہ عدد کرتا ہوں اور ہلڈ ڈپارمنٹ کے سارے اس طاف کا بھی شکریہ عدد کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو بہت بہت خوبی انجام دیتے ہوئے انہیں زلے کی جو ہے پبلک کا جو ہے ان کی زندگیوں کے بارے میں جو ہے دن رات ایک کر کے ان کی زندگیوں کو جو ہے محفوظ کرنے میں بڑا رول عدد کیے اور پبلک سے بھی جو ہے گزارش یہ ہے کہ جیسا اب تک جو ہے اپنا رول عدد کیے ہدایت کے مطابق جو جیسا جیسا جو ہدایت ملی اس کے حساب سے آئندہ بھی ان ہدایت کو جاری رکھتے ہوئے رمضان شریف کو جو ہے انہیں عید کی جو ہے عید کی بھی تکمیل کرے لہٰذا میں ان چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم سب کے خدمے سلام اب تو یہ ہمارے صدر صاحب شکر صاحب اور جریل صاحب پورا تفسیر بتا دیئے میں سب میں زیادہ جو تاریف اس تاریف انکر کرتا ہوں ہمارے نو جانوں کی ہمارے بڑے لوگوں کی جو ہے اس موقع پر لاک ڈاؤن جو کی ہے واقعی قابل تاریف ہے اسی طرح ہے کیوں گا لہذا اگر اگر کھول دیا جائے لوگ آپ نکل جائیں گے کوئی تو کسی کا مرض لگ جائیں گا تو پھر وہ دوبارہ پھر اور لاک ڈاؤن آ جائیں گے ہم لوگ اسی آج تی دن سبر کریں اور چار دن دو چار دن سبر کر لیجئے پانچ دن سبر کر لیجئے اور اس طرح لاک ڈاؤن سے جو ہے پابندی کیجئے تو انشاءاللہ ہم بالکل کلل ہو جائیں گے ورنہ اپنے آپ کے پھر مصبت بدالنے ہو جیسا ہو جائیں گا اور اس زمان میں پولیس محکمہ ہو بلدیا کا محکمہ ہو ساہت کا محکمہ ہو سب جو ہے جو محنت کر رہے ہیں ان کا خوابیل تعریف ہے کچھ کیسے سکوئے ہیں کچھ لوگ تاثر پرسل لوگ ستایا ہیں اور اس کے محضبت کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کیونکہ آگے دیکھئے پورا ہم جو ہے پابندی کر رہے ہیں پھر بھی بہترال جتے لوگ بھی کر رہے ہیں ہم بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ان کو خوابیل اوبارد ہے سب پڑا دے